دوستو ایک بار فیر سے حاضر ہم آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر تو یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ ایل جی کا سنگل ڈور فریج ہے دو سیونٹی لیٹر کا فریج ہے یہ سنگل ڈور اور اس میں کسٹمر نے ابھی چھ سات مہینے پہلے اس میں کسٹمر سے فریزر ہیٹ ہو گیا تھا اور جس کے کارٹ سے فریزر میں ہول ہو گیا تھا تو کسٹمر نے کسی ٹیکنیشن بھائی سے اس میں نیا فریزر چینج کروا کے گیس ریفل کروای تھی تو اس میں پانچھے مہینے بعد اب جو پرابلم آئی ہے اس کو بتاتے ہیں آپ کو اس میں کیا پرابلم آئی ہے تو اس میں جو پرابلم آئی ہے دوستو اس میں جو کنڈینسر ہے یہ والا اس کے اندر رسٹ لگا ہوا تھا جو کی فیلٹر پہ آکر اٹک گیا تھا اور جس کے وجہ سے فیلٹر میں سارا رسٹ آگیا اور جب فیلٹر پہ آکر رسٹ اٹک گیا تو اس نے گیس کا فلو آگے روک دیا تو کمپریسر جو گیس کو تھو کرتا رہا ریگولر پر گیس آگے نہیں گئی جس کے وجہ سے کمپریسر کا جو ہے پریسر بھی ڈاؤن ہو گیا تو اس فولٹ کو ریموو کرنے کے لیے آج ہمیں اس کا کنڈینسر بھی ریپلیس کرنا ہے اور اس کا کمپریسر بھی چینج کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے اس کا نیا کنڈینسر یہاں پر لگا دیا ہے اور کمپریسر کو چینج کرنے کا کارن ہے یہ ہے کہ جب کمپریسر خراب ہوا اس کا کیونکہ کمپریسر تو ریگولر پمپ کر رہا تھا فیلٹر پر لیکن گیس ساری اٹھکیویچی رسٹ کے کارن تو جس کے وجہ سے کمپریسر کی پمپنگ جو ہے ڈاؤن ہو گئی تھی تو اسی کارن سے ہمیں اس کا کمپریسر اور کنڈینسر دونوں ہی چینج کرنے پڑیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اس میں پہلے جو لگا ہوا تھا ر134A کا کمپریسر لگا ہوا تھا اور اب ہم اس میں ر600A کا کمپریسر لگا رہے ہیں اور جس میں کی ہمیں آر سیکشن ریڈ ایک ایسی ڈالنی ہے اور 12 بینڈ کا ہم نے اس میں کنڈینسر لگایا ہے تو پنیلے کا ویڈیو میں اور بتاتے ہیں آگے کا پروسیس میں ہم نے کیا 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 ہے تو تو دوستو ہم آج کی ویڈیو میں ساری ٹیٹیل آپ کو بتائیں گے کبھی بھی اگر آپ کے سامنے بھی اگر کسی فریجر میں ہٹ ملے آپ کو اور اندر پانی ہٹ جائے کنڈینسر تو اس کیس میں آپ کو کنڈینسر بھی ریپلیس کرنا ہے اور اس کا فریجر بھی ریپلیس کرنا ہوتا ہے اگر آپ کھالی فریجر چینج کر دیں گے تو دوستو یہ کنڈینسر ہم نے نیا کنڈینسر لگایا ہے اس کی کنڈینسر کی فٹنگ بنا کے اب یہ ڈسچارج کا پائپ ہم یہاں پر ویڈ کریں گے اور بنیلے گا ویڈیو میں تو ڈسچارج کا پائپ آئیے ویڈ کر لیتے ہیں تو ڈسچارج کا پائپ ویڈ کرنے کے بعد ہم اس نئے والے کنڈینسر کی فلشنگ کریں گے تو یہ ہمارا ڈسچارج کا پائپ ویڈ ہو چکا ہے اور یہ ہم اس میں اپنا چارجنگ کا پائپ بھی لگا لیتے ہیں تو دوستو یہ چارجنگ کا پائپ بھی ہمارا یہاں پر ویڈ ہو گیا تو بس آپ کو اسی چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ بھی بھی اگر کسی فریج میں فریزر ہیٹ ہوتا ہے تو آپ کو کنڈینسر اور فریزر دونوں ہی ریپلیس کرنے ہیں تو یہ ہمارا ریلیو ایل پی لگا دیتے ہیں کمپریسر میں ریلیو ایل پی لگانے کے بعد ہم اس کا کنڈینسر فلش کریں گے بھی تو آئیے فریج کو ہم آن کر لیتے ہیں تو پلگ لگاتے ہیں فریج کا اور اس کو آن کر کے کنڈینسر اس کا فلش کر لیتے ہیں نیا والا باقی جب بھی آپ کنڈینسر کو ہی لگاتے ہیں نیا تو اس کو بھی تھوڑا سا مطلب ایک دو منٹ کے لیے فلش کر لیں جس سے کی اندر کچھ بھی تھوڑا بہت کچر آیا کنڈینسر کے اندر کچھ بھارا جائے گا تو یہ ہمارا کنڈینسر فلش ہو چکا ہے اب ہم اگلا پروسیس ہے ہمارا اس میں ڈرائر لگانے کر تو ہم جو ہے ویکیوم والا ڈرائر اس میں لگائیں گے جس میں کی ایک ہمارا پائپ ویکیوم کے لیے بنا ہوا ہے اور دوسرا ہمارا کنڈینسر سے اٹائج ہو جائے گا تو آئیے ہم ڈرائر کی ویلڈنگ کر لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہم نے ڈرائر کی ویلڈنگ کر دیا ٹھیک سے ایک دم صالیڈ ویلڈنگ ہوئی ہے اور اب اس کو ڈرائر کو ہم پیچھے والا جو حصہ ہے اسے بھی پورا ویلڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے ڈرائر کا ریئر حصہ بھی ویلڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں کیپلری بیٹیش کریں گے تو کیپلری لگاتے ٹائم فلنسا آپ ڈھیان دیں کبھی بھی کیپلری جو ہے آلماسٹ اتنی اندر کر دیں جس سے کی آپ کی کیپلری کبھی بلوک نہ ہو ویلڈنگ کرتے سمیں اور کیپلری کا مونہ ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھا کر رکھیں ڈرائر کے اندر جس سے کی اگر ویلڈنگ کریں تو بریزنگ روڈ جو ہے آپ کی کیپلری کے اندر نہ جائے اور کیپلری کبھی بلوک نہ ہو کیونکہ اگر کیپلری بلوک ہو جائے گی تو آپ کو ساری ویلڈنگ دوبار سے کرنی پڑے گی نیا ڈرائر بھی لگانا پڑ سکتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ اس کا جو ویکیوم پائنٹ ہے اسے بھی ہاں پر ویلڈ کر دیتے ہیں تو اب ہمارا جو ہے سیکنڈ سٹیپ بھی پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ایک بار پھر سے ہم دوبارہ فریج کو آن کریں گے اور آن کر کے اس کا جو فریزر ہے فریزر کو بھی ایک بار فلش کریں گے تو دوستو اس میں فریزر میں جو بھی ثوڑا بہت اوئل بغیرہ یا کچھ بھی اگر ہلکا بہت پانی بھی ہوگا تو وہ بھی سارا بہار آ جائے گا دوستو یہ ہم فریزر کو دوبارہ سے آف کر دیتے ہیں فریزر ہم نے فلش کر لیا ہے پولے طریقے سے قریباً 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کو فلش کر لیا ہے اور اب ہم اس میں سکسن میں سکسن لائن میں فریزر کا جو پائپ آ رہا ہے تو یہ ریٹن پائپ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ فریزر سے جو ریٹن پائپ آ رہا اسے بھی ہم یہاں پر ویلڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے ویلڈ کرنا ہے آپ کو جس سے کی ویلڈنگ کرتے ٹائم آپ بریزنگ کا دھیان رکھیں کہ جب بھی ٹانکا کو ہی لگاتے ہیں بریزنگ کرتے ٹائم تو اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں ٹاکے ہو جس سے کی وہاں سے چانسز بیلکل بھی نہ رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے اگلا سٹیپ ہوگا یہاں پر اب ڈریئر کا جو ہمارا ویکیوم پائنٹ ہم نے ویلڈ کر رہا تھا اس کو بھی ہاں سے ٹیوپٹر سے کٹ کریں گے جس سے کی ہم فریج کو آن کر کے ویکیوم کریں گے تو سارا اچھے طریقے سے ویکیوم ہو جائے گا فریج تو ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں کافی زنو بعد میں گیس چارجنگ کی ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں تو یہ ہمارا کپلر ہے اس کو لگا دیں گے یہاں پر اور تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں ایک تو کنڈنسر ریپلیسمنٹ اور کمپریسر ریپلیسمنٹ اور کمپریسر ریپلیس کرنے کا کارن بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کیوں خراب ہوا ساری چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں جس سے کہ آپ کو آنے والے سمیہ میں کبھی دکھت نہ ہو تو آئیے فریج کو دوبارہ سے ایک بار آن کر لیتے ہیں اور فریج کو آن کرنے کے بعد اس کو ہم ویکیومنگ پر لگائیں گے دو سے تیر منٹ اس کو فریج کو ویکیوم کریں گے اس سے کی کمپریسر جتنی بھی کنڈنسر کی اور فریجر کی ائر ہے ساری باہر نکال دے گا تو ہمارا جو سسٹم ویکیوم ہو چکا ہے اور اب اس میں گیرس ہم ویٹ کر کے 50 گرام کے آسپاس ریپل کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں 12 بینڈ کا کنڈنسر لگایا ہے اور 12 بینڈ کا کنڈنسر ہے فریجر جو ہے اس کا 270 لیٹر کا فریجر ہے بڑا والا تو اس میں 50 گرام آر 600 ہم ریپل کریں گے جو کہ اس کے لیے سفیشنٹ ہوگی اگر ہم اس میں آر 134 کے گیس ڈالتے تو ہمیں 14 بینڈ کا کنڈنسر لگانا ہوتا اور اس میں 100 گام گیس ریپل کرنی ہوتی تو آئیے اس میں اینٹی چوک ڈال لیتے ہیں پہلے چارجنگ لائن میں اپنی اور اب ہم اسے اپنے کپلٹ سے لگائیں گے اس کے بعد ہم اپنا ڈریئر کا جو ویکیومنگ پائنٹ ہے اسے وائلڈ کر کے اس میں گیس ریفلنگ کا کام کمپلیٹ کریں گے تو ہم اب اس میں ہم نے ڈریئر کا جو وائلڈ کرنے کے بعد ہم اس میں گیس ریفل کر رہے ہیں تو دوستو یہ ہمارا جو بیچ میں ڈریئر کی وائلڈنگ کا جو ریکارڈنگ کیوں کٹ ہو گئی لیکن ہم نے ڈریئر کا آپ دیکھ سکتے ہیں وائلڈ کر دیا اوپر پائنٹ تو ہماری گیس ریفل کا کام یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں پنچ لگا کے یہاں پر وائلڈ کر دیں گے اس کو چارجنگ کے پائپ ختمے تو دوستو اس طرح سے ہمارا اس فریج میں کنڈنسر ریپلیسمنٹ اور گیس چارجنگ کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کبھی اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی دکت آتی ہے تو آپ کو سیم یہی کام کرنا ہے اگر کسی ڈرائر کے اندر رسٹ نکلتا ہے تو آپ کو اس کا کنڈنسر بھی ریپلیس کرنا ہے اور اس کے بعد کمپلیٹسر کا پریسر چیک کرنا ہے اگر پریسر ٹھیک نکلتا ہے تو خالی کنڈنسر اور گیس کا کام کر کے سرچ ٹھیک ہو جائے آپ کو کمپریسر بھی ٹینک کرنا پڑھ سکتا ہے اگر کمپریسر کا پریسر ڈاؤن نکلتا ہے تو آج کی ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اگر کبھی اس طرح کی پرابلم نکلے تو آپ کو کیا کیا کرنا ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر سیکھنے کو ملا تو ہماری ویڈیو کو آپ جرور سا جرور لائک کریے گا اور ہماری چینل کو اگر آپ ہماری چینل بن نئے ہیں تو سبسکرائب کریں جس سے کہ آپ کو ہماری آنے والی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے پارے میں جانکاری مل سکے